بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انجنر محمد علی مرزا صاحب کے ایک ویڈیو کو لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حضر ہوا ہوں ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں آپ لوگ ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ظہور دیکھیں گا ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک رکست کرتا ہوں آج دانہ طور پر اجیسے ہمارے چینل کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل کو آگے شیئر بھی کر لے ہوں تاکہ حقیقت سے منبی ایک ایڈوائز سمجھ لو ویڈیو سمجھ لو سپیچ سمجھ لو آگے تک پہنچ جائیں تاکہ ہمیں اورعان اور حدیث کی تعلیمت سے روشناس مل جائیں آئے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اینک کے بغیر جو سامنے لکھاوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے آل جانے کا کہانیے کرانیے بند کرو کی رنگ نہیں دیتا میں اس دفعہ نا ہم جب حیدر آباد گئے میں کہے تو بندہ واچو نکل دے نا آہا تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدر آباد میں جیسے اندھ یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے صادقہ آباد کے پر یہ گھوٹ کی تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کرنچی کے لیے واپسی تھی ہم نے رات کو حیدر آباد میں پروگرام کر کے پھر ہم نے سلام آباد آنا تھا تو جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی اتھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گھوڑ کی چائے ملتی ہے تو سارے جو گھوٹ کی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حیدر جی ایچار نہیں نا پیتی تو پھر گھوٹ کی آنے کو مزہ نہیں آنا دن میں کہے چلو چاپی لینے تو ہم آڈے پہ تقریبا ان کو دس پانا ملتے بیٹھ گئے تو وہاں اے قدری بندہ بیٹھا ہوا تھا شکستہ حال داڑی بکھری ہوئی وہ بالکل سائٹ پہ بیٹھا تھا وہ بھی آکر نہ مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں انہوں اللہ دے نہ آتے تو میری جیے میں سو کے نئے نئے نوٹ تھے تو میں نے ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا ہے نا سامنے اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں بس آج کال نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے انسان ہے نا خوشے ہیں کیا کریں بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کئی نہ کئی ٹانگ فس جاتی ہے وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے یہ کام ہونا چاہیے لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لائے ہم اس کو کبھی بھی اللہ مجھے معاف فرمائے بس دل میں ہے نا ایک بات اللہ کی کرنی گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا وہ جو چیز آج کال دل میں چل رہی ہے نا جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی اس لیے پھر اس خوش نے اور زور پکڑ لیا وہ سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر اندر نا اسی خوش سے لڑ رہا تھا وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس اہمی سا مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو مجھے کہتا ہے ایسائی ہواں نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پر جانتے ہیں کیونکہ چیز تو ایک ہی رہنی ہے نا یا ہواں رہے گی یا وہ رہے گا دو چیزیں نہیں رہ سکتے ہیں ہواں رہے گی یا وہ رہے گا پہلے میں تھا ہری نا ہی پہلے میں تھا ہری نا ہی اب ہری ہے میں نا ہی ایک ہی رہنا یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا دو نہیں رہ سکتے ایک نہیں ہے اور وہ وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا پھر اس میں رنگ بھرے گئے میرے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے میں نا اگو تھوڑا جیاسیا پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سائن غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو میں یا کبال سے وہ سارا ڈاجمہ ہو گیا وہ کہنے لگے ہمیں پندرہ بیس سال ہو گئے اس کو یہاں دیکھیں آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے یہ سارا دنیا خاموش بٹ آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی میں دیکھ کے رہاں رہ گئے حضرت جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائن لوگ سمجھتے ہیں اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی اس میں ہوا نہیں تھی اس ہوا سے بچ ہو یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزہدار بات کی کہتا ہے سائن لی بھی دعا کرو میں سائن کھا دی دعا کرے تیرے کہنے میں نہیں لال شہباز کل اندر جانے تو میں نے کہا گڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میرے گڑی کہتا ہے نہیں لال شہباز کے پاس جانا ہے جانا بھی میں نے لال گڑی میں وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا ہے میرے کو لال گڑی ہے میں چوب کرتے انہوں نہیں پتا لال گڑی کھڑی کہنے دے پھکیڑی لال گڑی کہنے دے اس کا نام تھا فکیر شیر ہوں میں نے مجھے کہتا ہے اپنا نمبر دو میں نے ذرا گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے میں تو میں نے اس کو کہا میرے ساتھ میرے بردر اللہ تھی میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو نمبر اس کو دیتے ہوئے میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تے میں دنوں دے شڑے میں کڑا تے رفوں چکڑے وہ پھر آگے سے مجھے بتا کیا کہتا ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے ہیں میں ہم دیکھیں بچ دیکھیں بچ کئی رو ایک بکری شاہ جائے انہوں نے کہا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے ہیں جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیڑ میں پھینکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی مارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے تو وہ کر لیتے تھے تو یہ کر لیتے تھے اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پبلک اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آڈینس کتنا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی صحابہ اکرام کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم جو آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو نبی علیہ السلام کی حدمت بھی اور موت بھی آپ کی موجودگی میں آئی ہے بالکل ٹھیک نظرن نکالا لیکن نبی علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مالِ غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے صحابہ اکرام کو تو سامنے مہیت کی اوپر کوئی چادر نظر نہیں ہے ان کے بزرگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ قبر کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے کونڈ مارے اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں پکڑنے کے لیے پھوڑی نہ ہوتا بھی ہم پکڑ لیتے ہیں جب کوئی اتنی چھوڑ کے جائے تو ویسے پکڑی جائے گی تو صحابہ اکرام اپنے گھروں کی طرف دھوڑے اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورث ہے لاکہ مالک نیمت میں جمع کروایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے پھر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے صحابہ اکرام نے کہا ارسل اللہ آپ کیوں رکے ہیں فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ اکرام کو نہیں قبر کا عذاب نظر آیا ان کے بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے آخرت کا بتا دیں چھڑ دو آخرت داست دن دیں یہ دیکھ کے نا دیکھ کے میری مکینیکل انجیننگ کا ایک فرمولہ نہیں پڑھ سکتے سمجھانا تو دور کی بات ہے جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کاریاں اور دیکھیں پیڑ سے پڑھنے کے لئے ان کو اینک لگانی پڑھتی ہے اور زوم کر لے اگر اینج کر کے کام از کام جینئر صاحب دے فتوے تو تے بات جاؤ اینک کے بغیر جو سامنے لکھاوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے کا کارنیے کارنیے بند کرو جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیڑ میں پھینکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے تو وہ کر لیتے تھے تو یہ کر لیتے تھے نبیل اسلام نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا دوسرا پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا آپ نے پھر ایک درخت کی ٹینی توڑ کے اس کے دو عصے کیے اس پر لگائے اور فرمایا جب تک یہ حری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبیل اسلام کی دعا کی برکت سے پھر مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے دیکھ تو کوئی سکتے ہی نہیں لیکن پھر میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا مجھے خدشہ ہوا کہ تم اگر عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفنہ نہیں چھوڑ دو گے اتنا خوف کھا جاؤ گے صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات نبیل اسلام کہتے ہیں تمہیں تو سنوایا بھی نہیں جائے گا اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں سب کہانیہ برائیمی ہیں جھوٹ ہے جھوٹ بولو اور بولو بولتے جاؤ اسیلے بیٹھتے جاؤں مانگی توڑی اہنڈز ایڈی نے گچی انہوں آگل آ دیں آنگے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہیں ارے بھائی ہمیں اس چیز پر زیادہ یقین ہوتے ہیں جو ہمارے انگوں کے سامنے ہوتے ہیں ہمیں اس چیز پر قطعا یقین نہیں آتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ویڈیو کے شروع میں ایک ملوی یہی کہانی بتا رہے تھے ان کا جو کراچی سے پنڈی تک سفر تھے تو انہوں نے ناشتہ کنے کے لئے کسی ریشٹورن پر رک گیا تو جب وہ ہوتل کے اندر داخل ہو گیا تو اس کے دل میں ایک چیز کھانے کی اچھا پیدا ہو گیا حالانکہ وہ چیز ان کے ہوتل میں ایویلیبن نہیں ہوتا تھا جب وہ اس کی دل میں اچھا پیدا ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹیبل پر وہ چیز پروائیڈ کر دیا ارے بھائی اگر آپ کو جو نہ ایسے چیز ہوتا ہوگا یا ہوتا تھا اگر آپ کو ایسے چیز ہوتا ہے تو اس کو آپ ایکس پوس نہیں کرنا چاہیے انسان جو نہ اگر ہم نے ایسے چیز پیدا ہوتا ہے تو بڑھانے کے لئے اپنا آپ کو بڑھانے کے لئے اپنا ایٹھ چلانا شروع کرتے ہیں یہ پھلان پیر ہیں ہم پھران نہ مرشد ہیں اس کو ایسے کرامت ہوتا ہے اگر جو ہے نا اگر آپ کو وہ چیز کھانے کی اچھا ہو اس کے ہوتول میں ایویلیبن نہیں ہو تو آپ ہوتول میں کیوں گیا آپ اپنی جو ہنا گھاڑی میں ہی اور اپنے ہم نوان کو وہاں کھانا کھلاتا تھا وہاں ناشتہ کھلاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہنا آپ کو ایک چیز یعنی راز رکھنے کے لئے یعنی عطا کرتے ہیں تو آپ جو ہنا اس چیز کو ایک راز رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رازدان بنانے کے لئے ایک چیز عطا کرتے ہیں کرامت ہو موجزت ہو تو آپ اس کو اپنی دل ہی دل میں رکھنا چاہیے اس کو ایکسپوس نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو یعنی تصوف کے بارے میں علم ہو دنیا کے بارے میں جانکاری ہو تو آپ جو ہنا اس کو ایکسپوس کرتے ہیں دنیا والے تو نہیں مانتے ہیں یعنی وہ لوگ مانے گا جو یعنی ان چیز ان چیزوں پر یقین رکھتے ہو ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہو آپ دنیا والے تو نہیں جانتے ہیں آپ کے مطلب آپ اللہ کے بہت بڑا ولی ہو آپ اللہ کے بہت بڑا برگزدہ بدرک ہو دنیا والوں کے ظاہرے انکھوں سے آپ ایک عام تھا بندہ ہیں زیادہ زیادہ آپ ایک ملوی ہیں تو اس کی جواب انجینا محمد علی مردی صاحب کچھ یوں دہ رہا تھا غزر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھوں صاحبوں کے ساتھ کسی قبرسان سے گزار رہا تھا آپ کہیں رگیا پھر آپ نے اپنے صاحبوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ان دونوں قبر میں عذاب ہو رہا ہے پھر صاحبے نے کیا جواب دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زمان پر لگام نہیں ہوتا تھا پھر آپ نے درق سے کچھ لکڑیں توڑے یعنی ان کے قبر قبر پہ کھڑا کر دیا اور دعا مانگے جب تک یعنی یہ لکڑیں ان کی قبر پہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشید کرے گا صاحبوں نے رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سوال کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کچھ یوں دے گیا اگر اگر آپ لوگوں کو بھی ان کے قبر کے عذاب کے بارے میں معلوم ہوت ہوا تو آپ جو نہ اپنے عزیز و اقراب کو کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ قبر میں دھکنا جائیں تو ان چیزوں کو جانا ہمیں چھپا کے رکھنے کی ضرورت ہوتے ہیں جو ہونا کیونکہ انجنر محمد علی مرزا صاحب کو زیادہ زیادہ لوگ سنتے ہیں کیوں ان کی جواب قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لوجیکل اور انفارمیٹیو ہوتے ہیں تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ ان کے خطنان میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ